اسلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید اسماعیلی یا آغا خانی فرقہ کون لوگ ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی اگلے امام ہوں گے لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گئی امام جعفر صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو وہ لوگ امام سمجھتے ہیں امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور انہی لوگوں کی موجودگی میں ان کی تجہیز و تکفین کی گئی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کی وسیعت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام قاظم علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا لیکن دوسری طرف ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے تھے اور اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں تو ان کی اولاد میں امامت کو رہنا چاہیے تھا یہی لوگ آگے چل کر اسماعیلی کہلائے کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتیح کو امام مانا اور یہ لوگ فتح کہلائے جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کو حضرت اسماعیل کی نسل میں مان لیا تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب ان اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی اس شخص نے وہاں خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے کاہرہ شہر اور جامعہ تلعظر کی بنیاد انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی اس وقت تک یہ باعمل قسم کے شیعہ تھے لیکن اسنا عشری نہ تھے اس کے بعد ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہو گیا مستعیلی اور نظار دو بھائی تھے مستعیلی کو خلافت ملی لیکن لوگوں میں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ نے مستعیلی کو امام مان لیا جبکہ دوسرے گروہ نے نظار کو اپنا امام تسلیم کر لیا مستعیلی کو امام ماننے والوں کو مستعیلی کہا جاتا ہے جو آج کل کے بہرا ہیں نظار کے ماننے والوں کو نظاریہ کہا جاتا ہے جو آج کل کے آغا خانی ہیں اب چونکہ خلافت مستعالی کو ملی تو نظاری وہاں سے ہجرت کر کے ایران آگئے ان لوگوں نے کذبین نامی شہر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا کئی برسوں تک یہ لوگ اس شہر میں جاہو جلال کے ساتھ حکمرانی کرتے رہے حسن بن سبا کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اس پوری سرزمین پر ان لوگوں نے اپنی دہشت بٹھا دی بعد میں ان کا ایک امام حسن علی آیا اور ظاہری شریعت قتم کر دی اس نے صرف باطنی شریعت برقرار رکھی یہی وجہ ہے کہ آگا خانیوں یا اسماعیلیوں کو فرقہ باطنیاں بھی کہا جاتا ہے فرقہ اسماعیلیہ کو فرقہ باطنیاں ایک اور وجہ کی بنیاد پر بھی کہا جاتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے معتقدات یا عقائد کو دیگر عام لوگوں سے چھپائے رکھتے ہیں فرقہ اسماعیلیہ اپنے مذہبی روجحان اپنے اعتقادات اور اپنی مذہبی رسومات کے بارے میں زیادہ پرچار نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی مذہبی بحث سے پرہیز کرتے ہیں آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کا دین آپ کے ذمہ اور ہمارا دین ہمارے ذمہ آگا خانی یا اسماعیلی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے ان کے امام کو آگا خان کا لقب بھی ایران کے کاجاری حکمران نے دیا شاہ ایران نے آگا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک بسیر جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی انگریزوں کی تحریک کے دوران آگا خان اول نے ایرانی کاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے بعد ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آگئے انہوں نے کچھ عرصہ سندھ میں مقیم کیا اور اس کے بعد بمبئی شفٹ ہو گئے انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تقریم بھی دی مسلمانوں کی تجارت پیشہ برادریوں میں اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مختلف فرقے اپنے مخصوص دینی اقائد منفرد سماجی تنظیم رواداری اور معاشی و معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے لیے خصوصی متعلق کے مستحق ہیں اسماعیلی کمیونٹی زیادہ تر جنوبی ایشیا شام سعودی عرب یمن چین تاجکستان افغانستان اور مشرقی افریقہ میں رہتی ہے پچھلے کئی سالوں سے اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد کاروبار اور روزگار کی تلاش میں یورپ اور شمالی امریکہ میں جا کر بس گئے ہیں حکمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا بھر میں اسماعیلیوں کی کل تعداد کتنی ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق دنیا کے چالیس سے زیادہ ممالک میں موجود اسماعیلیوں کی تعداد ڈیڑھ سے دو کروڑ نفوس پر مشتمل ہے پاکستان میں اسماعیلی کمیونٹی کی کل کتنی آبادی ہے اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود اسماعیلی کمیونٹی کی طرف سے اس حوالے سے کوئی آداد و شمار جاری نہیں کیے جاتے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسماعیلی پاکستان کی کل آبادی کا 6 فیصد ہیں جبکہ اس تعداد سے اختلاف کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اس کمیونٹی کی اکثریت تجارت، سنت، بینکنگ، انشورنس، میڈیسن اور سیاحت کے علاوہ معاشی زندگی کے متعدد شعبوں سے وابستہ ہے علماء کرام نے ہمیشہ سے اسماعیلیوں یا آگاکھانیوں کی شریعت کو مشکوک قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں یہ لوگ کلی طور پر نماز کا انکار تو نہیں کرتے لیکن ان کی نماز کا طریقہ بے حد مختلف ہے یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی طرف حلول کے عقیدے کے بھی قائل ہیں اس کے علاوہ اسماعیلیہ فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی صفائی ہونی چاہیے نماز کے لیے قبلہ روح کھڑا ہونے کو یہ لوگ ضروری نہیں سمجھتے یہ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے قائل بھی نہیں ہیں فرقہ اسماعیلیہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے ان کا روزہ سپہر کا ہوتا ہے جو صبح دس بجے کھولا جاتا ہے ان کے عقائد کے مطابق روزہ فرض نہیں ہے ان کا ایک اور غلط عقیدہ یہ ہے کہ حج ادا کرنے کی بجائے ہمارا امام کا دیدار کافی ہے حج ہمارے لیے فرض نہیں اس سے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے نعوذ باللہ من ظالک اس فرقے کے ہاں زکاة کی ادائیگی بھی اپنے ہی حساب سے ہے یہ لوگ اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ جماعت خانوں میں ادا کرتے ہیں اور اسی کو زکاة تصور کیا جاتا ہے ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے جو کہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے فرقے اسماعیلیہ کے یہ تمام مذہبی عقائد کس حد تک سچ ہیں یا جھوٹ اس بارے میں سب سے بہتر فرقے اسماعیلیہ کو ماننے والا کوئی شخص ہی بتا سکتا ہے اس ویڈیو میں موجود فرقے اسماعیلیہ کے مذہبی عقائد شکشن مالا درسی کتاب برائے ریلیجس نائب سکول مطبوع اسماعیلیہ اسوسیئیشن برائے انڈیا کے تحت حاصل کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اصل اور صحیح تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی